وزیر اعظم کی منشاہ پہ کام کرے اور جب وزیر اعظم اس سے ناخوش ہو اسے کان سے پگڑ کے پاہر کر دے نیب آج ایک ملک کے اندر ڈراما بن چکا ہے چیر میں نیب نے قوم کو بتایا کہ نیب نے آٹھ سو اکیس ہرب روپے کی وصولیاں کی ہیں وزارت خزانہ نے بتلایا کہ آج تک صرف ساڑھے چھے ارب روپے خزانے میں نیب کی طرف سے جمع ہوئے ہیں جبکہ پچھلے تین سالوں میں نیب نے ساڑھے پانچ ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ حاصل کی حکومت پاکستان سے یہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو ارب روپے ہم نے کمائے ہیں پچھلے تین سالوں میں ساڑھے پانچ ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ لے رہے ہیں اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ صرف ساڑھے چھے ارب روپے جمع کرائے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریل ٹرمز نیب نے صرف پچھلے چند سالوں میں ایک ارب روپے جمع کرائے ہیں کیونکہ ساڑھے چھے ارب اگر جمع کرائے ساڑھے پانچ ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ میں لے لیے تو یہ جو آٹھ سو اکیس ارب روپے کا دعویٰ ہے یہ پیسہ کس کی جیب میں گیا قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نیب کی اس کرپشن کی تحقیقات کون کرے گا کہ آٹھ سو اکیس ارب روپے جو قوم کو سنایا جاتا رہا وہ کہاں گیا ہو کس کی جیب میں گیا ہے چونکہ حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ نہیں آیا ہے اسی طرح حضرت مولانا مفتی عمران احمد نیازی جو بڑے اپنے وقت کے امانداری کے ولی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ سالانہ تین ہزار ارب روپے حکومت کر رہی ہے یہ ان کے بیانات موجود ہیں تو دوزار اٹھانہ کے بعد تو ان بڑے اماندار مفتی صاحب کی حکومت آئی ہوئی ہے تو وہ تین ہزار ارب کی کرپشن تو نہیں ہو رہی تو تین سالوں میں وہ نو ہزار ارب روپے جو بچا ہے کرپشن سے وہ کس کی جیب میں گیا ہے چونکہ نہ وہ ایف بی آر کے ٹیکسوں میں شامل ہوا ہے نہ وہ سٹیٹ بینک کے ریونیو میں آیا ہے نہ کئی وزارت خزانہ نے اس کے بارے میں کوئی بچت کی تصدیق کی ہے کہ اتنے ہمارے وسائل بڑھ گئے ہیں چونکہ تین ہزار ارب روپے کی سالانہ کرپشن بند ہو گئی ہے تو عمران نیازی صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ حکومت سالانہ تین ہزار ارب روپے کی کرپشن کر رہی ہے ان کے تین سالوں میں وہ نو ہزار ارب روپے کدھر گیا ہے وہ کس خاتے میں گیا ہے یا وہ نو ہزار ارب روپے اٹھارہ ہزار یا اکیس ہزار ارب ہو گیا ہے میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے ہر اس شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کی امانداری کی قسمیں کھاتا ہے کہ جناب مسٹر کلین سے ہمیں ان توفوں کی تفصیل لے دیں جو انہوں نے غیر ملکی دوروں میں غیر ملکی سربراہان یا غیر ملکی پاکستان کے دوست ممالک کے عدداروں سے وصول کیا ہے آج تک کیوں نہیں ان توفوں کی تفصیلات قوم کو بتائی جا رہی ہیں توشہ خانہ کیس میں کیوں حکومت چھپ رہی ہے کیوں عمران خان صاحب نہیں بتاتے کہ مجھے فلان فلان نے فلان فلان توفہ دیا ہے بلکہ پوچھنے والے نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس نے آپ کو کیا توفہ دیا ہے پوچھنے والے نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ ان توفوں کی تفصیل بتا دیں جو آپ کو بیرون ملک سے وصول ہوئے یہ بتائے بغیر کہ کس نے دیا ہے وہ بھی بتانے سے کاثر ہیں الٹا جس نے یہ سوال کیا ہے اس صحافی کو آپ کی جنسیاں تنگ کر رہی ہیں جو عبرار خالد صحافی ہیں ان کو آپ حراسہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے اس کو واپس لیں تو اگر یہ آپ کی شفافیت ہے کہ جس کے اوپر آپ کی حکومت چل رہی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ نے گھپلا کیا ہے غیر ملکی توقعوں کے اندر اگر آپ نے گھپلا نہیں کیا ہے تو آپ ان کی تفصیل کیوں نہیں بتاتے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو عمران خان کی بیانت داری کی قسمیں کھاتے ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنے اماندار لیڈر سے غیر ملکی توقعوں کی تفصیلات معلوم کر دیں خدارہ ایک سوال کا جواب مجھے اپنے اماندار لیڈر سے دے دیں کہ وہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے اور مجھ سے ایک ہزار گناہ زیادہ شہانہ طرز زندگی کیسے گزارتا ہے تین سو کنال کے محل کا خرچہ کیسے پورا کرتا ہے اس کی کیا ذرائع آمدنی ہے ایک ایسا شخص جس کی ریکارڈ پر کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے وہ انکم ٹیکس بھی مجھ سے کم دیتا ہے وہ اتنا شہانہ زندگی کیسے گزارتا ہے جس میں اس کے تین سو کنال کے محل کے اخراجات شامل ہیں میں زیادہ تفصیل نہیں اس لیے پوچھتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرسنل ہو گئے ہیں لیکن یہ حق ہے ہمارا کہ وہ شخص جو سب کسی کو چوڑ ڈاکو کہتا ہے وہ ذرا اپنی امانداری کا حساب دے کہ کس دنیا کے ذابطے کے مطابق اسے اماندار کہا جا سکتا ہے جو ٹیکس بھی چوری کرتا ہے جو ای ٹی ایم سے بھی پیسے لیتا ہے جو مافیا سے پیسے لے کر اپنے خرچے چلاتا ہے جو فورن فنڈنگ کیس میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں روپے عربوں روپے جو نئے پاکستان کے نام پہ لیے ان سے اپنے کاروبار کیے ذاتی اکاؤنٹوں میں وہ پیسہ رکھا اس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا سٹیٹ بینک سے چھپایا آخر اس امانداری کا بھی تو کوئی حساب دے اور آخر میں میں اس حکومت کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان بطرین انتظامی بوران میں ہے چینی تو لوگوں کو نہیں مل رہی تھی ایک سو ساٹھ روپے کلو پہ پہنچ گئی میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایک سو تین روپے کلو کی چینی کا ٹینڈر حکومت نے کیوں کینسل کیا وہ چینی کی درامت کا ٹینڈر جو ایک سو تین روپے کلو کا تھا اسے کس کے کہنے پہ کینسل کر کے چینی کو ایک سو ساٹھ روپے جانے کی اجازت دی گئی یہ اربوں روپے کس نے کمائے ہیں اور کیوں کر کمائے ہیں حکومت کہاں تھی چلیے چینی چھوڑ دیں پنجاب کے سٹاک سے تین کروڑ عدویات بخار کی کیسے غائب ہو گئے